پوچھے سنڈوں کے ذریعے مسلمی قنون کے رہنمہ آسن اقبال صاحب ڈسکا کی سیٹ کی جیت کی کامیابی کا اعلان کر رہے ہیں اور انہوں نے اور بھی باتیں باتیں کی ہیں آپ کو بھی سناتے ہیں تھوڑی سی لائف تمہیں ان فوقریوں میں ڈالیں گے جو تم نے پاکستان کے عوام کے سعودے کیے ہیں اور جو کرپشن کی ہے جو پیسہ بنایا ہے اب عمران نیازی کیا جیل جانے کا وقت ہے انشاءاللہ جی ایک بات مجھے آئیٹ کرنی ہے کہ آج کا جو زمین انتخاب تھا وہ مسلم لیگ نون نے اس کٹ پتلی اس مران جب آج پہ نہیں لڑا آج کا زمین انتخاب ہم نے پنجاب پولیس اور انتظامیہ کے خلاف لڑا ہے اور جس شرمنات طریقے سے یہ ووٹ چھینتے ہوئے انتظامیہ نے ووٹ چھینے جس طریقے سے جالی ووٹ ٹلوائے ہیں جس طریقے سے ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور جس طریقے سے مستقل طور پر الیکشن کے پہلے الیکشن کے دوران پولنگ کے بعد بھی ہمیں حراسہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ معاملہ نہیں چل سکتا اللہ تعالیٰ کے کرم سے محمد نواز شریف کی سیاست کو ختم کرنے والے آج وزیر آباد میں ختم ہو گئے اور جو ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ وزیر آباد میں خوری اصیبہ دیں اس لیے کہ چاروں صوبوں کے عوام بمنی انتخابات میں تحریک امساق کو مسترد کر دیا ہے سندھ میں بلوجستان میں اور آج اللہ تعالیٰ کے کرم میں خیبر پختونقہ میں اور پنجاب میں یہ جو مسترد ہونا ہے یہ صرف ایک چھوڑی سی بات کرنی ہے کہ چھپیس مارچ کو جب ہم مارچ کریں گے انشاءاللہ محمد نواز شریف کا جھنڈا اٹھا کے تو وزیر آزم صاحب وزیر آباد کے پچپن ہزار ووٹر ہی کافی ہیں گو نیازی گو گو نیازی گو لو جی آسن اقبال صاحب نے اور خرم دستگیر صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور نیازی صاحب کو یہ کہا ہے کہ جناب چھپیس مارچ سے پہلے پہلے استیفہ دے کے گھر چلے جاؤ ورنہ جو یہ عبرتناک شکست تمہیں ہوئی ہے تمہارا چیرہ دھل کے میک اپ کے بغیر سامنے آگیا ہے اور وہ گھنونا چیرہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے نا عوام کے سامنے ہے کہ آپ کو چاروں صوبوں میں آپ کو یہ ہار ہوئی ہے چاروں صوبوں میں اور یہ پہلا زمنی الیکشن جو تم نے کروایا تھا تم تو دو سال سے الیکشن ہی نہیں کروا رہے تھے تو اس لیے تمہیں آپ مزید تمہارا اخلاقی جواز اخلاقیات تم مانتے نہیں ہو بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ ہم ان سے استیفہ یہ دیں گے نہیں ہم چھین کے لیں گے ٹھیک ہے اسے طریقے سے وہ جناب بلاول بھٹو مولانا فضل امان اور اب ان کو بڑی طاقت ملی ہے میں آپ کو یہ بات اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں اب جو یہ طاقت ملی ہے نا نون لیگ کو پیپلز پارٹی کو اور پورے پاکستان میں ان کو پذیرہ ملی ہے عوامی طور پہ آپ یقین کریں ہمارے یہ کانونی ٹی وی چینل کا میں جب سے یہ ریزلٹ چھ بجے سے آئے ہیں میں دو منٹ بھی فارق نہیں ہوا ٹیلی فون مبارک باتیں ٹیلی فون کانونی ٹی وی کو منصف ایوان صاحب فلانا وکیل صاحب یہ اتنا جوش جذبہ بڑھ گئے ہیں اب اس کو کم نہ ہو لے دیں بس یہ میری ریکویسٹ ہے مریعہ نواز صاحبہ کو پیغام بھی ہے ریکویسٹ بھی ہے اللہ تعالی نے بڑی کامیابی دی ہے اور عوام جو ہے اس وقت عمران خان اور اس کے ٹولے سے عمران خان اور اس کے سرغنے سرغنہ سے اور یہ بھنگی حکومت سے اتنے تنگ ہے اس بھنگی حکومت سے کہ اب آپ کے پاس ریڑی والا بھی سیکل والا بھی مزدور بھی کسان بھی پروفیسر بھی ڈاکٹر بھی وکیل بھی انجینئر بھی سب آپ کے ساتھ نکلنے کو تیار ہے لیکن اب اس کو اس سلو موشن میں نہ جائیں تین مارچ کے بعد آپ چھوٹی چھوٹی ریلیاں نکالنا شروع کریں اور کوئی دن مس نہ کریں جس دن عمران خان کی منجی نہیں ٹھوکی جائے کوئی دن مس نہ کریں پہلے جو آپ نے یہ تحریق چلائی ہے نا کہ ایک آج آپ نے جلسہ کیا ہے دوسرا جلسہ آپ کا مہینے کے بعد ہے نو یہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے ہمیں لوگوں نے بڑے میسیج دیئے ہیں کہ سر جی مریم تک ہمارا پیغام پہنچاؤ نواز شریف تک پیغام آپ چونکہ مریم نواز صاحب ہم ابھی قانونی ٹی وی دیکھتی ہیں نواز شریف صاحب بھی دیکھتے ہیں ہم آپ لوگوں کے جذبات پہنچاتے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کو کامیابی ملی ہے نا یہ عمام نے آپ کو کامیابی دی ہے اور عمام نے کیوں کامیابی دی ہے کیونکہ وہ تبدیلی سے اور نئے پاکستان سے تنگ آ گئے ہیں بلکل تنگ آ کے انہوں نے کہا ہے کہ جی خدا کے لیے اس کو اس کو نکالو اور یہ پھر نکلے گا کیسے آپ کو پی ٹی آئی عمران خان نظر ہی نہیں آئیں گے یہ نظر ہی نہیں آئیں گے دیکھنے میں نظر نہیں آئیں گے اب ایک اور ان کو عبرتناک شکست ہوگی کونسی یوسو رضا گلانی والی وہ بھی منجی ٹھیک ٹھاک ان کی ٹھوکی جائے گی یہ جو ان کی منجی ٹھوکی ٹھوک دی جائے گی یوسو رضا گلانی کی بھی اب اس میں کمی نہ ہو آپ موو بنائیں اور اس وقت اس سے آپ کو انرجی ملنی جیسے گیم ویڈیو گیم کھیلتے ہیں نا تو ہمیں کوئی انرجی والے پوائنٹ ہوتے ہیں وہاں سے ہمیں انرجی ملتی ہے تو وہ ہماری جو گیم جو ہے نا اور تیز ہو جاتی ہے یہ جو آپ کو جیت رہے ہیں یہ آپ کو ملی ہے کامیابیاں ملی ہیں اس کو آپ نے ضائع نہیں کرنی اگر آپ نے پھر اسی طریقے سے اسی طریقے سے کیا کہ جی مہینہ مہینے بعد جلسے ہو رہے ہیں جلوس ہو رہے ہیں اب جی فلانی چیز آگئی ہے عید آگئی ہے رمضان آگئی ہے آپ اگر آپ نکلے ہیں تو پھر دھڑلے سے نکلے اور مولانا فضل رمان مریم نواز اور بلاوال بھٹو یہ قسم اٹھائیں اسے کی اوپر کہ ہم نے کوئی بیک ڈور سودے نہیں کرنے عوام کیوں دے کہ ہمیں فون آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جناب وہ دیکھیں بلاوال نے یہ بیان دے دیا مریم نے یہ دے دیا مولانا فضل رمان نے یہ دے دیا اپنے اندر یکجیتی پیدا کریں یکجیتی پیدا کریں اور اس عوام کو اپنے ساتھ لے کے چلیں اب اس وقت عوام کے جذبات کیا ہے عوام تو چاہ رہی ہے کہ کالی آپ نکلیں نیازی کے خلاف وہ اتنے تانگ ہیں آپ سے انشاءاللہ ویڈیو مزید شیئر کرتے ہیں خدا حافظ